جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین آج ہمیں دوسرا یوم ہے مشہد مقدس سرزمین حضرت امام علی رضا المرتضی علیہ السلام امام حشتم پر اور ہم آج کے دن جو اطراف کی زیارات ہیں مشہد مقدس کے اندر جو کہ صحابی امام ہے خواجہ ربی خواجہ مراد ہم ان کی زیارات پر نکلے ہیں امام زادگان کی بھی زیارات ہیں نبی شاہ صاحب سے میں نے استفادہ کیا اور ہماری یہ لوکل بس ہے جو کہ جائے گی مختلف مقامات پر ہمیں لے کے اور ہمارے ساتھ گائیڈ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جو مومنین ہمارے ساتھ اس قافلے میں شریک ہیں وہ زیارات سے مستفید ہوں گے میرے اس طرف جو ہے رائٹ سائیڈ پر وہ ہوتیل ہیں ہوتیل میں سے ہم نکلے ہیں اور ہوتیل سے نکل کر کے بس یہ پارکنگ سٹینڈ ہے اس طرف میرے باہر طرف یہ پارکنگ سٹینڈ ہے سارا یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی پارکنگ سٹینڈ ہے اور اس طرف ہوتیلز دیگر عمارات ہیں اور دیگر پارکنگ کی جگہ ہے جہاں سے گاڑیاں پک کرتی ہیں زائرین کو اور لے کے جاتی ہیں تو آئیے ہم اندر کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کو دیگر اندر سیارات پر لے کے یہ ابھی دو دوسرے ظاہری ہیں جو آزربائیجان آرمینیا دیگر ممالک سے آتے ہیں جو کو تقریب نہ رہے ہیں اب ہم اندر جا رہے ہیں بیٹھے کے لیے تقریبا زیانات پھر آپ کو آگے جائیں جی تو مومنین اس وقت ہم موجود ہیں خاجہ ابی صلت صحابی امام رضا علیہ السلام کے مزار پر جو کہ مشہد کے مضافات میں واقع ہے بہت بلند مقام ہے یہ ہماری گاڑی اس طرف سے آئی اور یہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے جیسا یہاں اور یہ ساتھ میں پیدل چل کے ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ کافی چڑھائی پر ہے مزار یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلند دوبالہ چھوٹی کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ہمیں پیدل چل کے جانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اوپر تک جانے کا کتنا فاصل تو یہ زیارت امام ذاتگان یہ پہار کا منظر ہے پہار کی طرف یہ جو سٹال لگے ہوئے ہیں یہ سٹال کے اوپر مختلف قسم کی چادریں جو کہ مجالس اعزاء کے لیے مومنین اکثر یہاں سر لے کر جاتے ہیں پاکستان کے لیے اور پورے ورلڈ کے لیے جہاں جہاں مجالس اعزاء سید و شہدہ اور ذکر سید و شہدہ برپا ہوتا ہے تو وہاں کے لیے یہاں سے چادریں لی جاتی ہیں اور لگائی جاتی ہیں یہ باہر کا ایریہ ہے مومنین آئے ہوئے ہیں کثیر تعداد میں پاکستان سے اور یہاں پر موجود ہیں اور مجلس اعزاء جاری ہے بہت سارے کافلے جو کہ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں آتے ہیں اور یہاں پر حضرداری سید و شہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے واپس جاتے ہیں تو یہ تھے زیارتگاہ آستان مقدس امام زادگان ناصر علیہ السلام تو مومنین اب ہم مزار خاجہ مراد صحابی امام حشتم امام رضا علیہ السلام کی جانب ہے اوپر کی جانب چڑھائی کی ویسے کافی ساس پھول چکا ہے یہ چھوٹا سا بازار بھی اس کے ساتھ متصل ہے اور ظاہرین گرامی یہاں سے شاپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو یہ ہم اب پہنچ چکے ہیں مزار کے بالکل قریب اس وقت چونکہ چڑھائی پہ بہت زیادہ سانس پھول گیا تھا اس وجہ سے صحیح طرح بول نہیں پا رہے اور یہ ہے آستان مبارک حرسما بن آین خاجہ مراد مشہور بہ صحابی امام رضا علیہ السلام یہ ہم غرودی برادران کی جانب سے مزار کے اندر داخل ہوں گے یہ جوتے رکھنے کے لئے جگہ ہے تو آپ حضرات یہاں پر اپنے جوتے رکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں سے اندر کی جانب آپ چاہیں تو یہ آتا ہے جو کہ یہ مسجد کی جگہ ہے ہر تقریباً مزار کے ہاتھے کے ساتھ مخصوص جائے نماز اور مسجد کی جگہ موجود ہے یہ بہت خوبصورت مسجد ہے بہت ہی امدہ کاشی گھری اور نقاشی ایرانی انداز میں کی گئی ہے اور یہ ہم اب مزار مقدس سے خاجہ مراد کی جانبیں بڑھ رہے ہیں اور یہ سامنے ذریحے صحابی امام موجود ہے تو یہاں پر ظاہرین ایرامی جہاں ملک بھر سے دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں صحابی امام رضا علیہ السلام جناب خاجہ مراد کو یہ ان کی زیارت نامہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ وہ صحابی ہیں جو کہ امام کے ساتھ ایک روایت کے مطابق آخری وقت تک موجود رہے اور امام کی خدمت میں رہے اور اس کے بعد یہاں پر ان کو دفن کیا گیا تو ناظرین یہ تھے صحابی خاص امام رضا علیہ السلام امام حشتم جن کا مزار مبارک ایک چھوٹی کے اوپر پہاڑ پر کافی چڑھائی چڑھنے کے بعد موجود ہے جو آپ جاں ہیں میرے پیچھے آپ کے ذریعے مقدس دیکھ رہے ہیں یہ صحابی خاص پانے جاتا ہے ایک روایت کے مطابق امام کے ہمراہ یہ صحابی آخر دم تک موجود رہے بھی خدمت میں رہے اور امام کی ساری زندگی بھر خدمت کی اور اس کے بعد وہ یہاں دفن کیے گئے ان کے مزار کے ساتھ ہی متصل ہے مسجد جس کا بھی ہم نے آپ کو معاینہ کروا ہے بہت ہی خوبصورت اور یہاں پر بھی بڑی خوبصورت نقاشی کی گئی ہے ایرانی انداز میں اور ذریعی مقدس کو بھی بیعث تھی جیسے تقریباً جو ایرانی انداز ہے ذریعی کو سجانے کا تو یہ تھے خاجہ مراد صحابی امام اور اب ہم چلتے ہیں اگلے صحابی کی طرف جنہ کا نام ہے خاجہ امیس صلی اللہ دیکھیں پاکستان ازاداری کانسل اور مخاری مراد جی تو مومنین آپ نے دیسا کے دیکھا ہم خاجہ مراد کے اس مزار پر مکرد دو تک نظر آرہے ہیں دو تک نظر آرہے ہیں دو تک نظر آرہے ہیں موسنیم بوٹر اٹھائے لیے ہیں جی جی تو مومنین اس وقت ہم موجود ہیں صحابی امام حشت امام علی رضا علیہ السلام مخصوص سے خاص صحابی ہیں جناب خاجہ مراد ان کے مزار مقدس پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بہت ہی ہائٹ پر یہ مزار واقع ہے یہ سامنے کسکرائٹ بھی جا رہی ہے مشرق کے لیے اس کے نیچے ٹرین ٹریک بھی ہے اور مشرق کا موٹروے بھی موجود ہے اور ایک لنک روڈ سے ہم آئے ہیں اس طرف پہاڑ کی جانب سے اور یہ سیڑیاں چڑھتے ہوئے اس وقت ہم رہا ہیں فناظرین یہ ہمیں اس وقت امام زادگان حضرت یاسر حضرت ناصر کے حرم کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ ایک نماز کے لیے مسجد کی جگہ مختص ہے اور یہ دائیں طرف جو ہے یہ امام زادگان زادگان حضرت یاسر یہ میرے سامنے اور اس سے اگلی طرف حضرت ناصر یہ زیارت موجود ہے جہاں پر پہلے زیارت پڑی جائے گی ان کی اور اس کے بعد جو ہے وہ زیارت کے لیے جائے جائے گا دو رکعت نماز حدیعہ زیارت حضرت امام زادہ یاسر ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام اور دو رکعت نماز حدیعہ زیارت حضرت ناصر ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام تو اسلام پڑی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے احباب کی طرف سے اور تمام دوستوں کی طرف سے بھی دو دو رکعت نماز حدیعہ زیارت کے لیے پڑھ سکتے ہیں